یکم جلائی دوزار چوبیس آن بار ٹیکس ایر دوزار پچیس میں ٹیکسری ریٹ چینج ہوئے ہیں اور ٹیکس میں انضافہ گیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس پلیس آج یکم جلائی دوزار چوبیس اور ٹیکس ایر دوزار پچیس سٹارٹ ہو گیا آج میں آپ کو بتا جوں گے ایک چھوڑا سا سمپل سی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آج کے بعد کون کون سے ٹیکس ہے کون کون سے انکریز ہوئے ہیں اور کس کس پہ زیادہ ٹیکسز لگیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ابھی تک بتا لگ گیا ہوگا کہ پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے تقریباً اضافہ کر دیا گیا ابھی یہ اضافہ تقریباً بیس سو روپے تک ہوگا اس کی وجہ یہ ہے جو لیوی ٹیکس انہوں نے پیٹرول میں اس پجٹ میں بیس سو روپے کا انکریز کیا نا ٹوانٹی فائیف روپیز کا وہ انکریز ہوگا اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسی میلے تک مزید انکریز کرے گا پیٹرول کیونکہ لیوی ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول میں دوسرے نمبر پہ الیکٹر سٹی جو فکس ٹیکس الیکٹر سٹی پہ لگایا گیا ہے اس کا بھی اطلاق آج یکم جولائی دوزار چوبیس سے ہو چکا ہے اگر آپ یہ سارے ٹیکسز الگ لگ دیکھنا چاہیں تو اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا ایک دو دنوں میں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس میں الیکٹر سٹی پہ جو الگ الگ ٹیکس لگے ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اس میں بتا دوں گا تین سو یونٹ کوئی فکس ٹیکس نہیں ہے تین سو ایک سے چار سو تک دو سو روپیہ اور میکسمم یہ سات سو سات سو یونٹ تک جاتا ہے جس پہ وان تھاؤزنڈ پر منت آپ کو فکس ٹیکس چارج لگے گا اس کے بعد آجاتا ہے جو سٹام ڈیوٹی جو پچھلے دنوں نے کم کی تھی اس کو انکریز کر دیا گیا یعنی کہ جو پہلے تین سو روپے کا سٹام ایفیڈیوٹ ہم تین سو والا لیتے تھے وہ سو روپے کا ہو گیا تھا وہ تقریبا ایک دو مہینے رہا ہے اب اس کے بعد پھر وہی ریٹر روائز کر دی گئے ہیں آج آج کے دن سے سٹام پیپر جو ایفیڈیوٹ ہے وہ سو والا پھر تین سو روپے میں ملے گا اور جو سو والے ہیں وہ تین ہزار روپے میں ملے گیا اسی طرح ڈیوورس کا جو ملتا تھا پہلے دو سو والا سٹام پہ ہی ملے گا اسی طرح جو مزید انکریز ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں گاڑیوں کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہوا ہے گاڑیوں میں جو پہلے ٹرانسفر ہوتی تھی پر سی سی کے حساب سے اب وہ ٹرانسفر ہوگی پر پر اس کی ویلیو کے حساب سے اب سیمپل میرے سامنے یہ چارٹ بھی ہے اس کی الگ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل اگر آٹھ سو پچاس سی سی تک ہے تو ویلیو کا زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ آپ اس کا گین ٹیکس پے کریں گے اسی طرح آٹھ سو اکاون سے وان تھاؤزن سی 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 تک کا ون پرسنٹ ہے اٹھارہ سو سی سی مگر ڈیفرنٹ انہوں نے کیٹاگری دی ہوئی ہے میں اپنے شورٹ شورٹ پر دیتا اٹھارہ سو سی دوزار سی سی اس کا فائی پرسنٹ اس کی جو ویلیو ہوگی نا کوسٹ ویلیو اس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا اگر تینہزار سی سی سے زیادہ ہے تو اس کا بارہ پرسنٹ آپ کو پے کرنا پر ہے اب تینہزار سی سی آپ کی موسلی آپ کی جو بریگر ہی آجاتی ہیں وہ اس کی ویلیو بھی آپ کے سامنے کروڑ کروڑ دو کروڑ ہوتی ہے اگر کروڑ بھی ہو تو بارہ پرسنٹ کے مثلا مطلب کہ بارہ لاکھ روڑے اس کا ٹیکس اس کو پے کرنا پڑے گا اسی طرح جو ایئر ٹکٹس ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیئے گئے ہیں یہ ایئر ٹکٹس شیڈول میرے پاس اکنومک کلاس پلاس ایئر ٹکٹ ایشیڈ آن دی آفٹر دی بان ایک ساتھ دوزار چوبیس پہلے اس کے اوپر جو پانچ پرسن آپ ساڑے بارہ پرسن کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایک سو پچاس پرسن انگریز کر دیا گیا ہے ڈالڈنگ اسی طرح کلاب بزنس فرس کلاس ایئر ٹکٹس کے بھی مطلب ریٹ کر دیا گیا ہیں پہلے یہ مثلا آئی آٹا ٹرافک کانفرنس ایئریا نورتن سورت یعنی کہ جو آئیٹا کے ساتھ ہیں ان کے ریٹنز نے کچھ اضافہ کیا گیا ہے یعنی کہ یہ ٹکٹس ہے اب آپ کو تقریباً ٹھلٹی ٹھلٹی فائی پرسنٹ انگریز ملے گی یعنی کہ جو ایئر لائن ایک ٹکٹ آپ کو لاکھ روکی مل رہی دیا وہ ایک لاکھ پینٹس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تقریب آپ کو اس میں ملے گی اسی طرح جو انکریز نیکس انکریز کیا گیا وہ آپ کا ٹول ٹیکس انکریز کیا گیا ہے یعنی کہ موٹر وے کا موٹر وے میں اب سیمپل میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اگر لاہور سے اسلام آباد تک آپ کے رہنہ والے تین سو نبیہ آپ وہ فائی فانڈر تقریباً آپ کا پینٹس سے چالیس پرسنٹ اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے یہ سارا اطلاق آپ یکم جلائی سے ہوا یعنی یکم جلائی سے آپ سمجھ لے کہ آپ ایک نئی دنیا میں آباد ہو گیا اور نئی دنیا میں رہنا شروع ہو گیا اسی طرح دو سو چھتیس سی میں چیزنگ کی گئی ہیں دو سو چھتیس سی اس کے لیے لاکھ ویڈیو میں نے ایک بنائی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں فائلر لیٹ فائلر اور نون فائلر ان تین ریٹ کا انہوں نے ڈیفرنٹ دیا ہے باقی سیمپل اس میں دو سو چھتیس کے یعنی کہ پرچیزر کا دو سو چھتیس سیلر کا دونوں کا سیم ریٹ ہے اس سال یعنی کہ جو ٹائم کرے گا ٹائم کا مطلب ہے جو ٹیکس ریٹرن کا ٹائم دیا گیا تھا نا ستمبر تک کا یعنی اکٹوبر میں سم ٹائم چلا جاتا ہے اس کے اندر جو اپنی ریٹرن فائل کرے گا وہ تین پرسن دے گا اور جو اس کے بعد لیٹ فائلنگ کرے گا یعنی کہ جو جسی کروانے سے پہلے فائلر ہو جاتے تھے ہاں وہ چھ پرسن پے کریں گے اور جو نون فائلر ہوں گے وہ بارہ پرسن پے کریں گے اب اس میں بھی انہوں نے کوئی بیلیو کے دیا اگر اس کی اگر پرابٹیک بیلیو فائیف ملین تاک ہے ففٹی ملین تاک ہے تو تین تین پرسنٹ فائلر کا اور چھ پرسن لیٹ فائلر کا اور نون فائلر سن بارہ اسی طرح ساڑھے تین پرسنٹ اور چار پرسنٹ اور در سے بیس پرسنٹ تاک یہ نون فائلر کا ریٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جو نیکسٹ چینجنگ کی گئی ہے وہ کپٹل گین کپٹل گین آپ کو بتا دوں کہ کپٹل گین ہم رٹن میں لکھتے ہیں نا کہ سال میں اتنی ہماری پرچیز مزار جو کوسٹ ویلی اور جو سیل ویلیس کا ڈنکری ہم کا ڈیفرنٹ جو ہم کپٹل گین پروپٹی میں لکھتے ہیں اس کا پہلے وہ ہوتا تھا ایئر بائیز ہوتا تھا کہ اگر اتنی پرانی ہے اتنی پرانی ہے تو اتنی پرانی ہے ستانہ ریٹ کے ڈیفرنٹس ہوتا ہے اب وہ اس بھی ان پہ بھی یہ فکس ریٹ کر دیا گیا ہے آپ فکس ریٹ بھی آپ اس کو ٹیکس پے کریں گے جو اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ چینجنگ کی گئی ہے وہ کیپٹل گین آن پروپٹ یعنی کہ جو آپ بینک میں پروپٹ یا اپنے نیشنل سیونک سیٹیفکیٹس میں پروپٹ آپ نے کو کماتے تھے رکھتے تھے پیسے اس میں جو آپ کو پروپٹ آتا تھا پہلے وہ فکس پندرہ پرسنٹ آتا تھا اب اس میں بھی تین سلابز دے دیئے گئے ہیں اس میں تین سلاب ریٹس دے دیئے گئے ہیں اگر آپ کا پروپٹ آن ڈیٹس آہ فائیس میلین تک ہے تو آپ کا ریٹ پندرہ پرسنٹ فائلر کا ہوگا نون فائلر کا آپ کا 30 پرسنٹ ہوگا یعنی کہ اسے دبل ہوگا اسی طرح آپ کا جو اگر پروپٹ آن ڈیٹس پاچاس لاکرز لے کر ڈائیز ڈائی کروڑ یعنی کہ پچیس میلین تک ہے تو آپ کا ساڑھ ستارہ پرسنٹ ریٹ ہوگا اور اس سے اوپر یعنی کہ پچیس میلین سے چھتیس میلین چھتیس میلین تک ہوگا تو آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ ریٹس کا فکس دینا پڑے گا پروپٹ آن ڈیٹس کا ٹھیک ہے پہلے پندرہ پرسنٹ ہوتا تھا اسی طرح جو اس سے اگلی چینجنگ کی گئی ہے وہ ایک ٹیچرز کے حوالے سے کی گئی ہے اب ٹیچرز کا اکثر ہی آپ کو پر ریٹنز جو کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ٹیچرز میں ٹیکس میں اگزیمشن دی جاتی ہے پچیس پرسنٹ آپ ریٹن میں جا کے اس کے اگزیمشن لے سکتے ہیں لیکن اب یکم جلائی دوزار چوبیس کے بعد وہ اگزیمشن ختم کر دی گئی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی اس کی میں اگزیمشن نہیں ملے گی پچیس پرسنٹ ڈیکسٹ ڈیئر سے جو ٹیچرز کو دی جاتی ہیں اب وہ ساری آپ اس میں آپ نہیں لے سکتی ہیں ڈیکسٹ جو انکم ٹیکس کی پنلٹیز ہیں ان میں بھی کچھ انکریز کیا گیا ہے اس طرح یہ چند مطلیف سی ہے میں وہ کچھ یہ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے پارٹنرشپ فرم جو اے او پی ہوتی ہے اے او پی پہلے اس میں کوئی آڈٹ کے اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کا ٹرن اوبر ٹیلٹی ملین سے اباب ہے تو اس کو آڈٹ اکاؤنٹس کرنے ضروری ہوں گے اسی طرح ایف بی آر کو احتیار دیا گیا ہے کہ نون فائلر کے فارن وزٹ پر بھی بندی لگا دیا اب نون فائلر ہوگا وہ فارن وزٹ نہیں کر سکتا سوائی عمرے اور آج کے آج کے علاوہ وہ کوئی بھی اپنا وزٹ کے لیے جاتا ہے تو اس کو فائلر ہونا ضروری ہے اسی طرح ملکی غیر ملک کے احساسے ضروری ہوں گے پہلے تو ہم جو اپنے شور نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو فوراں میں اتنے ایسٹ ہیں لیکن اب کم جلائے دوزار چوبی سے یہ ضروری کر دیا گیا اسی طرح موبائل کمپنیز کو اپ بی آر کر سکتی ہے بلاک اور اس کو بی سیدہ دس کروڑ تک جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے چلیں یہ مختلف تھا اب الگ الگ آپ کو میں اس میں آپ اپریٹر ویڈیو سے الگ دیکھیں گے جس میں ہم میں الگ الگ ان سب کو اسپلینیشن کریں گے اور آپ اس ہم نے ٹوٹل جو قانون چینج جواب وہ بھی پیجز آپ کے سامنے ہو گیا آپ اس میں ہوت بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو یکم جلائی دوزار چوبی سے آن بار ٹیکس اور دوزار پچیس میں ٹیکسی ریٹ چینج ہوئے ہیں اور ٹیکس میں انضافہ گیا گیا ہے تو اس کے والے سے تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ